اسلام علیکم آپ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور تندرست ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور دیس پر دیسے دیکھنے والے ہمارے بہن بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش و عباد رکھے ان کے کاروبار میں ترقی دے آمین سم آمین اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے ولوک کا آغاز کرتے ہیں تو جی آج ہم اپنی جو عرضائیہ وکی عرضائیہ اس کو کلین کرنے لگے ہیں کلین کہلو باش تو کھر نہیں ہے کلین ہی ہے کلین کرنے لگے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں کہتے ہوتے ہیں خوشی کے آنسو یا دکھ کے آنسو ایک جیسے ہی ہیں آنسو تو ہیں لیکن خوشی کے ہیں شکر الحمدللہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں آج بہت خوش ہوں اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوئے آپ لوگوں کی وجہ سے میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو کہ ہنڈرڈ کے پہ پہ پہنچ گئی ہے اس کی وجہ سے میں آج بہت زیادہ خوش ہوں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اور انشاءاللہ اگر آپ نے ایسے ہی تعاون کیا تو جلد ہی جو میرا چینل ہے وہ مونوٹائز ہو جائے گا اور دیس پر دیس میرے دیکھنے والے مجھے میرے بہن بھائی جو ہیں انہوں نے تعاون کیا انہوں نے میری ویڈیو کو پسند کیا اور اس کو شیئر کیا یہ سارا کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور میں بہت دل سے تہے دل سے آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتی ہوں تو یہ ہم لوگ ڈرائی کلین کرنے لگے تھے اس کے لئے ہمیں تھوڑی چیزوں کی ضرورت ہوگی اور محنت بھی کام ہوگی اس میں یہ سرکہ ہے اور یہ برش ہے کوئی بھی لے لو یہ میٹھا سوڈا ہے اور یہ شیمپو ہے تو یہ تھوڑا کپڑے نرم والے سوٹ والے چاہیے ہوں گے ریشمی کپڑا نہیں لینا تو یہ ہم نے اس کو مکی ارزائی کو بچھا لیا کیونکہ اس کو دھونا اور مشکل ہو جاتا ہے اس کے اندر روئی ہوتی ہے اگر اس میں پانی ڈالا جائے تو وہ تو بہت زیادہ وزنی ہو جاتا ہے میں پھر ایک بار کہوں گی ہمارے گھر میں بڑا برتن نہیں ہے تو اور میرے لیے اتنا پوسیبل نہیں ہے ہمارے گھر میں پمپ او گارہ بھی نہیں ہے موٹر نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں پانی کی بہت مشکل ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈرائی کلین ہی کر لیں گے اور ویسے بھی اب تھوڑی نمی والا موسم آ گیا ہے تو ارزائی جو جلدے سوکے گی نہیں ہے یہ میٹھا سوڈا ہے پوری ارزائی کے اوپر پھلا لیا ہے اور اس کے اوپر اچھی طرح برش لگائیں گے جس کی وجہ سے اس کا جو میل کے چیل ہے وہ بلکل نرم ہو جائے گی اور وہ اس کو ہم جھاڑیں گے تو وہ اچھی طرح سے جھڑ جائے گی اور ہماری جو ارزائی ہے وہ کلین ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی میل نکر رہی ہے یہ میٹھے سوڈے کے ساتھ ہی نا اس کی میل جو بہت نیٹ کلین ہو جاتی ہوتی ہے ارزائی تو میں آپ لوگ کو کہہ رہی تھی کہ انشاءاللہ اور آپ لوگ کا بہت شکریہ اللہ امید رکھتی ہوں کہ آپ نیکسٹ بھی میرے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے تو میں جلد ہی ایک اور ویڈیو بناوں گی جس میں میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں کیسے اس فیلڈ میں آئی کس نے مجھے گائیڈ کیا اور کن مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا اور کیسے میری ویڈیو وائرل ہوئی اس پہ میں نے کونسی ٹریک لگائی تھی یہ ساری جو ہے نا میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گی جس میں آپ کو سارا کچھ میں بتاؤں گی اور بہت سارے آپ لوگ کے کومنٹس ہیں جو کہ میں اسی میں جو ہے میں آپ کو کومنٹس کا بھی آنسر کروں گی میں جواب دوں گی آپ کے کومنٹس کا جواب دوں گی کیونکہ بہت سارے کومنٹس ہیں کہ آپ ایسے ورڈ نہ بولا کریں آپ مجھے گائیڈ کیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اب یہ دوسرا سٹیپ ہے اس میں ہم پانی لیں گے پانی جو ہے مقدار میں لے لی جائے گا تاکہ اچھی طرح اس میں کپڑا بھیگ سکے اور جو ہے نا کیونکہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی کپڑے گی لے کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن کپڑا گی لہ کرنا ہے ہم نے اس میں ہم نے شیمپو ڈالا ہم میں کوئی ایڈوٹائزنگ نہیں کر رہی ہوں اس لئے کوئی بھی شیمپو ڈال سکتے ہیں ویسے اگر کپڑے دھونے والا جو ہوتا ہے لیکوڑ وہ ہو تو وہ ڈال لیں ورنہ شیمپو میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے شیمپو ڈال لیا یہ ہم نے اس میں سرکہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میٹھے سوڈا ہم پہلے اس کے اوپر ڈال چکے ہیں اس کو ساف کر چکے ہیں اس لئے اس کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی تھوڑی اسی مقدار میں ہم تھوڑا سا اور میٹھا سوڈا ڈال دیں گے تاکہ جو ہے نا جو ریتی میل کے چالے اس کی وہ بھی جو ہے نا کپڑے کے اوپر کپڑا اٹھا لیں اس کو کے بعد اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اپنا کپڑا جو ہے کپڑا تھوڑا نرمی لینا ہے تاکہ وہ جو ہے ارزائی کے اوپر جو ہے نا وہ پانی کو جو ہے اپنے اندر جذب کر لے اور اچھی طرح اس کو دبا کے تو اس کو تقریباً سوکنے کے قریب کر لینا ہے کہ بلکل نہ یہ درائی ہو جائے تو یہ ہم نے دو کپڑے لے لی ہیں کیونکہ میرے ساتھ باجی ہیں تو ہم دونوں اس کو اچھی طرح دبا کے اس کو پانی اس کا نکال دینا ہے اس کو خوشک کنڈیشن میں تقریباً کر لینا ہے یہ دیکھیں کپڑا کتنا گندہ ہو گیا کتنی محل اتری ہے اس کے اوپر سے اچھی طرح اس کو جو ہے نا بار بار دھوکے تو ہم اس کے اوپر اس کو اچھی طرح ساف کر لیں گے بلکل ساف ستری ہو جاتی ہے بلکل شائن چمک آ جاتی ہے سرکے کے وجہ سے بہت اس کے اوپر نہ چمک آ جاتی ہے اور اچھی طرح جو اس کا سوڈا ہم نے اس کے اوپر لگایا تھا وہ نکال لیں گے اور اس کے بعد اولٹی سائیڈ کر کے دوسری سائیڈ پہ تو ادھر بھی لگائیں گے سرف ڈال کے ہم اس کو جھاڑ لیا تھا تو اس کے مٹھا سوڈا لگا کے اس کو جھاڑ لیا تھا اس کے اوپر اسی طرح کپڑا وہ گیلا کر کے تو وہ اس کو اچھی طرح اوپر لگا دیں گے تو جی یہ ہماری جو ہے ارزائی جو ہے وہ ڈرائی کلین ہو گئی ہے تو اب اس کو نہ دھوپ پہ پھیلائیں گے پانی تو لگا ہے ایک دن کی نا دھوپی اس کو بھی لازمی لگائیں گے کیونکہ نمی والی نمی والی چیز رکھیں گے تو اس میں سمیل آ جاتی ہوتی ہے تو یہ ہم نہیں رکھیں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا اور ایک دفعہ پھر آپ لوگ کا میرے بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ تو جی ہم اس کو دھوپے پھلا رہے ہیں تاکہ یہ سوک جائے اور جو دوسری طرف ہے میرے بہن بھائی بھائی کا کومنٹ تھا کہ آپ بوڑ کو بھی ساف کریں تو جی ہم وہی جو مکسچر بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم بوڑ اچھی طرح ساف کر لیں گے بوڑ ہو چکنائی ہو میلی کوئی بھی چیز ہے نا یہ مکسچر اتنا اچھا ہے نا یہ جادو کرتا ہے تو یہ اس کو اچھی طرح ساف کریں گے ابھی میں نے پیچھے سے بند بھی کیا تھا تو آپ لوگ بھی پلیز اس کو بند کر لیجئے گا بعد میں نے کہا کہ باجی نے کیا سی بھائی تو ہم نے کیا ہے تو اس کو پیچھے سے بند کیا ہوا ہے بوڑ کو اور اس کو پہلے سپنچ کے ساتھ اس کو گلہ کر لیا گلہ کرنے کے بعد میں نے برش لگایا برش لگا کے ساف کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی طرح ساف کر لیا اور اس کے بعد ہم نے تندور کو پوچھا لگانا تھا کیونکہ ایک یوٹیوب فیملی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے ہنڈرڈ کے پر مبارک بات دینے کے لیے ایک یوٹیوب فیملی آ رہی ہے کب آ رہی ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو ہم انشاءاللہ اس دن تندور پہ بنائیں گے سارا کوچھے تو وہ پھر ہم اس نے اس کو پوچھا لگا رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم انشاءاللہ کلر کریں گے ابھی پوچھا بھی گویا ہے کیونکہ مٹی جو ابھی سخت ہے تو وہ مٹی نرم ہوگی اس کا پوچھا بنیں گا تو پھر انشاءاللہ اس کا پوچھا لگائیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ